السلام علیکم خواتین و حضرات شاید ہم اس بات کا تذکرہ پہلے بھی آپ سے کر چکے ہیں کہ مرزا عصداللہ خان غالب کا جو دیوان آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ غالب نے خود ترتیب نہیں دیا تھا یہ کام انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے حوالے کر دیا تھا اب یہ دوست کون تھے اس کے لیے ہم کبھی ایک علیہ دا سے ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو ان دوستوں سے متعارف کروائیں گے ان دوستوں نے بہت سارا کلام غالب کا اس کتاب میں یعنی دیوان غالب میں شامل نہیں بھی کیا وہ الگ سے مل جاتا ہے لیکن جو مروج دیوان غالب ہے یعنی جسے ہم اور آپ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ کلام نہیں ملتا بعض اوقات انہوں نے غالب کی تیرہ جو اشار پر مشتمل غزنیں تھی ان کو کاٹ چھاٹ کر آٹھ کا کر دیا بعض کو پانچ کا کر دیا اور بعض میں تو انہوں نے پوری غزل ہی اڑا دی اور انہوں نے صرف ایک آج شیر ہی چھوڑا اس وقت ہم جس شیر کی شرعہ یا جس شیر کا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے یہ شیر بہت مشہور ہے اور آپ نے اکثر و بیشتر سنا بھی ہوگا اب یہ صرف ایک ہی شیر دیوان میں موجود ہے ہم سے ہمارے سننے والوں نے فرمائش بھی کی تھی کہ ہم اس شیر کی شرعہ کریں کیونکہ یہ شیر ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہم نے جو ہم مختصر شیروں کی شرعہ کرتے ہیں اس زمن میں اس کو ڈال دیا تھا اس فیرست میں اس کو ڈال دیا تھا لیکن دوست کہتے ہیں کہ اس کی ذرا ایسی شرعہ کیجئے جو اچھی طرح ہماری سمجھ میں آگئے شیر ہے اگرہا ہے درو دیوار سے سبزہ غالب ہم بے آباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے اگنے کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کوئی بھی چیز جو زمین یا مٹی سے نکلتی ہے یا بعض اوقات دیوار کے اوپر جب کائی جم جاتی ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ رویدگی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ پھوٹنے لگتا ہے اس کو اگنا کہتے ہیں درو دیوار کا مطلب یہاں پر صرف نہیں ہے ویسے تو در کہتے ہیں دروازے کو اور دیوار آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں یہاں پر درو دیوار سے مطلب ہے ہر جگہ سے ہر مقام سے جہاں نظر پڑے وہاں سے اور سبزہ تو ظاہر ہے کہ کوئی سبز رنگ کی چیز جب پھوٹتی ہے زمین سے تو اکثر اور بیشتر اس کا رنگ سبزی ہوتا ہے تو اس لیے یہ تو بہت آسان ہے کہ اگرہا ہے درو دیوار سے سبزہ غالب ہم بیعبان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہیں اب بیعبان کس کو کہتے ہیں دیکھئے بیعبان کے کئی معنی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر بیعبان کا مطلب انہوں نے ایک ایسی جگہ لی ہے کہ جہاں پر کوئی عبادی نہیں ہے یعنی نہ انسان ہیں اور نہ جانور ہیں جو کچھ ہے وہ بس تنہائی ہے اور اکیلے ہیں اور سفر کر رہے ہیں مسافر ہیں یا وہاں کسی وجہ سے رہ رہے ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے اب ذرا اس کو ایک معنی میں تو یہ دیکھ لیے کہ اگر کسی کے گھر کی دیواروں پر سبزہ پھوٹنے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ بہار کے موسم میں ہر طرف سبزہ پھوٹتا ہے ابھی دو چار مہینے کے بعد بہار کا موسم پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سبزہ پھوٹنے لگا ہے یعنی ہر جگہ ہریالی دکھائی دیتی ہے ہریالی دکھائی دے رہی ہے اور ایسا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں بہار آئی ہو لیکن ہم یہاں بیابان میں اکیلے ہیں اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر کے درو دیوار پر سبزہ اگر رہا ہے کیونکہ وہ بے آباد ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اور ہم جو ہیں وہ دشت اور بیابان کی خاک چھان رہے ہیں اور گھر میں فصل بہار نیک شادابی کا سما پیدا کر رکھا ہے اب اس شیر میں دو چار باتیں آپ کی خاص توجہ چاہتی ہیں مثلا جس نے یہ شیر کہا ظاہر ہے غالب نہیں کہا کہتے ہیں کہ گھر کو چھوڑے ہوئے مدد گزر گئی اور اس دوران کسی نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی یہاں تک کہ وہاں جنگل کا سامان پیدا ہو گیا یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے اگر بہت ہی پرانی حویلیاں دیکھی ہو پرانے مندر دیکھے ہو یا ایسی دوسری پرانی چیزیں اور جگہیں دیکھی ہو کہ جن کو جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو جس سے کہتے ہیں دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو تو وہاں پر جھاڑیاں بھی پھوٹ آتی ہیں ترہ ترہ کے درق بھی پھوٹ آتی ہیں گھاس بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو کہتے یہ ہیں کہ بس ہمارا گھر ایسا ہے کیونکہ ہمیں اس سے چھوڑے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے اور کسی نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کی تو یہ بلکل ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے ویران پڑی ہوئی امارتیں ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کسی گھر میں رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک بہت خوبصورت باغیچہ ہے یا لان ہے تو آپ اس میں موسم کے پھول بھی لگاتے رہتے ہیں کیاریوں کو بھی ساف کرتے رہتے ہیں دیواروں کو بھی گھر کی ساف کرتے رہتے ہیں جو جھاڑیاں پھوٹتی ہیں ان کو بھی آپ ہٹاتے رہتے ہیں تو وہاں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جو کہ جنگل والی خوبصورتی نہیں ہوتی بلکل اجار اور بے ترتیب سی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ترتیب میں ہوتی ہے تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کسی کا گھر ہے اور اس کو اچھی طرح سے رکھا گیا ہے اب درو دیوار پر سبزہ ہوگانا اصل میں جیسا بھی ہم نے ارز کیا بیرونقی اور ویرانی کی علامت ہے لیکن غالب نے اسے بہار کہا اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جس جگہ سہرہ میں وہ خاک چھان رہے ہیں وہاں پر نہ گھاس ہے نہ پھونس ہے نہ پتہ ہے نہ درخت ہے کچھ نہیں ہے اور جہاں معمولی سی بھی ان کو زمین سے کوئی چیز پھوٹتی ہوئی دکھائی دی جیسے گھر کی دیوار ہے تو اسے یہ سوچے بغیر کہ کہاں پر ہوئی اور کیسے ہوئی کہا کہ یہ بہار ہے اب ظاہر ہے کہ جب گھر میں ویرانی کمال پر پہنچ گئی تو شاعر کہتا ہے کہ اس حالت میں اب ہمیں سہرہ میں یا جنگل میں گومنے کی کیا ضرورت ہے یہ شیر اصل میں بہت ہی مایوسی کے عالم میں اور اپنے حالات سے بہت ہی تنگ آکے پریشان ہو کر غالب نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال یہ ہے ہمارے گھر میں اب ذرا اس جو ہم اب بات بیان کرنے والے ہیں اس کو ذرا آپ غور سے سمجھیں کی کوشش کیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ بلکل بے آباد ہے اس میں بلکل نحوست کے سائے ہیں اس میں کوئی خوشی نہیں ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہوں جہاں پر یعنی سہرہ میں رہ رہے ہوں جہاں پر کوئی کسی قسم کی روئدگی نہیں ہوتی روئدگی کا مطلب ہوتا ہے زمین سے کسی چیز کا پھوٹنا تو وہ کہتے ہیں کہ بلکل ویسی صورتحال ہے جیسے کوئی گھر ہو لیکن اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سبزہ نہ ہو تو اب فرماتے ہیں یہ ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی جو دیوار ہے اس پہ تھوڑا سا سبزہ نظر آیا ہے اور تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہار آگئی ہے حالانکہ بہار ہے نہیں اب اس کو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بہت ساری مایوسیوں کے بعد بہت سارے کام نہ بننے کے بعد تھوڑی بہت کہیں سے خوشی کی کوئی امنگ کی کوئی ان کو صورت دکھائی دی ہو اور اس سے انہوں نے اس کو دے دیا ہو تشویح دے دی ہو دیوار پر سبزہ اگنے کو کہ بھائی ہمارے گھر میں بہار آئی ہے تو بات وہی ہے جو بھی ہم نے آپ سے ارس کر کہ درو دیوار پر سبزہ جب اگاتا ہے تو یہ ایک طرح سے بدرانکی کی اور ایک نحوست کی اور ویرانی کی علامت ہوتی ہے لیکن غالب نے اسے بہار کہا تو اس لیے کہا کہ وہ جس سیرہ کی خاک چھان رہے تھے وہاں پر کوئی بہار کا کسی قسم کا کوئی سما تھا ہی نہیں اور جہاں ان کو تھوڑا سا یہ سما دکھائی دیا تو انہوں نے اپنی حقیقی حالت سے یعنی برکل لا پرواہ ہو اور کہا کہ یہ بہار ہے اب ظاہر ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جب گھر میں بہت زیادہ ویرانی بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس حالت میں ہمیں سہرہ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا گھر جو ہے وہ خود ہی ایک سہرہ ہے جس کے اندر نہ کوئی پھل ہے نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی گھاس کی پتی ہے تو ہم گھر میں رہیں یا ہم بیابان میں رہیں ہمارے گھر میں اور بیابان میں کسی قسم کی کسی قسم کا کوئی فرق ہے نہیں تو انہوں نے صاف صاف لزوں میں ایک پاگلپن کی یا دیوانگی کی ایسی تصویر کھینچی ہے جس کا جواب نہیں تو خاتین حضرات ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس شیر کے معنی اب سمجھ میں آگئے ہوں گے کہ ہم نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے کہ بات کو بہت واضح کر کے اور کھول کے آپ کے خدمت میں پیش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجے اور لائک بھی کیجے اور اپنے دوستوں سے شیر ضرور کیا کیجے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایڈیوکیشنل چینل ہے اور ہمارا یہاں پر تو وہی لوگ اس کو دیکھ پاتے ہوں گے جو کہ یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے دوستوں کو ٹویٹر پر یا ویڈس ایپ پر یا فیس بک میں اپنے پیچ پر اس کو لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ تعلیم اور ہماری بات پہنچ سکے گی تو آج کے لیے بس اتنے ہی آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزر کے ساتھ کسی اور محفل میں جلدی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم جاتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے